ایک دفعہ قائد عظم محمد علی جناہ ٹرین کے بزنس کلاس کیبن میں درلی سے ممبئی کا سفر کر رہے تھے کہ وہاں پر ایک عورت آپ کے پاس آئی اور اس نے یہ کہا کہ تمہارے پاس جو بھی قیمتی زمان ہے وہ مجھے دے دو ورنہ میں یہ شور مچا دوں گی کہ تم نے میرے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی ہے قائد عظم نے اس کی طرف دیکھا لیکن کچھ بھی نہ کہا اور وہ اخبار پڑھنے میں مصروف رہے اس عورت نے دو تین دفعہ جب یہ بات دورائی تو آپ نے اس کی باتوں پر بلکل بھی دیان نہ دیا اس عورت کو غصہ آیا اور اس نے آپ کے گریبان کو پکڑ کر اچھی طرح جن جوڑا قائد عظم محمد علی جناہ نے اس عورت کے چیرے کی طرف دیکھا اور اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے اس عورت سے یہ کہا کہ میں بہ رہا ہوں میں کچھ نہیں سن سکتا اس لئے تم کو جو بھی چاہیے وہ ایک کاغذ کے اوپر لکھ دو اس عورت نے کاغذ کے اوپر سب کچھ لکھ دیا اور اس نے جو ہی وہ سب کچھ لکھا تو قائد عظم محمد علی جناہ نے گاڑی کی چین کھینچ کر اس کو پولیس کے حوالے کر دیا دیکھا اسے کہتے ہیں زہانت کیا بات ہے دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ سپیس کے اندر جانے والے تمام ہی ایسٹرونوٹس وہاں پر بڑی مزے مزے کی چیزیں بھی کرتے ہیں جن میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ وہ ہوا کے اندر زیو گریفٹی میں تیرتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ سپیس کے اندر کوئی بھی شخص رو نہیں سکتا وہ اس لیے کیونکہ اگر وہ وہاں پر روے گا تو اس کے آنسو ہی نہیں نکلیں گے وہ پانی وہاں کا وہیں ہی جمع رہے گا اس کے آنسو ہی نہیں نکلیں گے اور ویسے بھی سپیس میں کون سا غم ہے وہاں کون رو سکتا ہے دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت اس کے جسم میں پوری تین سو ہڈیاں ہوتی ہیں اور جو ہی وہ جوان ہوتا جاتا ہے تو اس کی بہت ساری ہڈیاں خود ہی ایک دوسرے سے مل جاتی ہیں ہمارے جسم میں دو سو چھے ہڈیاں ہوتی ہیں لیکن ایک چھوٹے کے بچے کے جسم میں پوری تین سو ہڈیاں ہوتی ہیں دوستو مشہورے زمانہ فلم ٹائٹینک تو آپ نے دیکھی ہوگی لیکن کہ آپ جانتے ہیں کہ ٹائٹینک کا جہاز کتنا بڑا تھا جی ہاں ٹائٹینک کی لمبائی دو سو انہتر میٹر تھی اور اس کی جو چمنیاں ہیں وہ اتنی زیادہ بڑی تھی کہ ان کے اندر بیعق وقت دو ٹرینیں گزر سکتی تھی اور اگر اس جہاز کو اس وقت کی بنی ہوئی کسی بھی بلڈنگ کے ساتھ کمپیر کیا جائے تو یہ اس سے بڑا بنتا ہے واو دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ کھانے پینے کی چیزوں میں شاید ایک ایسی چیز ہے جو کبھی خراب ہی نہیں ہوتی وہ اس لیے کیونکہ جب ایجپٹ کے پیرامیٹ میں سے ممیز ملی تھی تو ان میں کچھ شاید بھی تھا جو کہ سائنس دانوں نے چک کر دیکھا تھا جو کہ اس وقت بھی بلکل ٹھیک تھا جو کہ وہاں پر کئی ہزار سالوں سے تھا دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ بیچ آسٹریلیا میں پائے جاتے ہیں اور دنیا کے سب سے خوبصورت بیچ بھی آسٹریلیا میں ہی پائے جاتے ہیں آسٹریلیا چونکہ پورا کا پورا چاروں طرف سے پانی میں گرا ہوا ہے اس لیے وہاں پر دس ہزار بیچز ہیں اور اگر آپ ان کو دیکھنا چاہو تو آپ کو تقریباً چھ سال لگ جائیں گے ایک ایک بیچ کو دیکھتے ہوئے دوستو آپ اپنی روز مرہ کی زندگی میں موبائل فون کتنا زیادہ استعمال کرتے ہیں یعنی کہ دو تین چار پانچ گھٹے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ چائنہ میں ایک دفعہ ایک عورت کو ایک ہفتہ کے لیے دفتر سے چھٹی ملی تو اس نے وہ پورا ہفتہ مسلسل موبائل استعمال کیا یعنی کہ سوتے جاگتے ہر وقت اس کے ہاتھ میں صرف اور صرف موبائل ہی تھا اور اس وجہ سے اس کے ہاتھ کی انگلیاں ہی اکڑ گئیں اس لیے اگر آپ کو بھی زیادہ موبائل استعمال کرنے کی عادت ہے تو اس کو کم کر دیجئے ورنہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے دوستو کیا کبھی آپ کے ذہن میں بھی میری طرح یہ سوال پیدا ہوا ہے کہ جو لوگ پینٹنگز گریگتے ہیں وہ پینٹنگز میں ایسا کیا دیکھتی ہیں کہ وہ اپنے لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں ڈالر پینٹنگز پر لگا دیتے ہیں ایک دفعہ ایک مشہور امریکی پینٹر جس کا نام مارت روت کو ہے اس کی ایک پینٹنگ 46 ملین ڈالر میں بگی لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سی پینٹنگ تھی جی ہاں وہ یہ والی پینٹنگ تھی جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں اگر آپ کو اس پینٹنگ کو خریدنا ہو تو آپ کتنے پیسے دیں گے میں تو اس کو مفت میں بھی نہیں خرید دوں گا کیونکہ مجھے تو اس میں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا آپ کیا کہتے ہیں دوستو پرانے زمانے میں وہ بٹنوں والے جتنے بھی سیل فون ہم یوز کرتے تھے اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ جب ہم اس کو اوور چارج کرتے تھے یعنی کہ اس کو سکسٹی کے اوپر زیادہ ہم چارج کرتے تھے تو اس کی بیٹری لائف بہت کم ہونا شروع ہو جاتی تھی اور اسی چیز کی وجہ سے آج تک کچھ لوگ ایسے ہیں جو ابھی بھی اپنے مہنگے مہنگے سمارٹ فونز کو بھی پورا چارج نہیں کرتے کیونکہ ان کا بھی یہ ماننا ہے کہ سکسٹی کے اوپر بیٹری چارج کرنے کی وجہ سے ان کی بیٹری لائف بہت ہی کم ہو جائے گی لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے دراصل پرانے زمانے کی بیٹریز اور تھی یہ جدید بیٹرییاں لیتھیم کی بنی ہوئی ہیں یہ بڑی ہی کمال کی بیٹریز ہیں جن کو آپ کسی بھی وقت جتنا مرضی چاہیں چارج کر سکتے ہیں اس میں ایسا کوئی مسئلہ پیش نہیں آتا دوستو کیا ہوگا کہ اگر آپ کوئی پچاس کروڑ کی لائٹری جیت جائیں اور وہ آپ کو مل جائے تو کیا ہوگا کہ بہت ساری رشتہ دار آپ کے دروازے پر پہنچ جائیں گے آپ سے پیسے لینے جی ہاں ایسا ہی ایک دفعہ ایک واقعہ امریکہ میں پیش آیا جب ایک شخص نے 50 ملین یوئیس ڈالر کی لائٹری جیت لی جو کہ پاکستانی روپوں میں تقریباً 70 کروڑ روپے بنتے ہیں لیکن جب وہ لائٹری لینے کے لیے آیا تو اس نے اپنے سر کے اوپر اس طرح کا ماس پہن لیا تھا تاکہ کوئی بھی شخص اس کو پہچان نہ سکے کہ یہ کون ہے ورنہ اس کے رشتہ دار اس کے پاس پہنچ جائیں گے کہ وہ اس کو پیسے دے اور بہت سارے لوگ ایسا ہی کرتے ہیں اپنے گھر والوں اور رشتہ داروں سے بچنے کے لیے تاکہ کسی کو پتا نہ چلے کہ اس نے اتنی بڑی لوٹری جیت لی ہے دوستو ایک تحقیق کے مطابق ایک چھوٹا بچہ دن میں تقریباً 200 مرتبہ سمائل کرتا ہے اور اسی طرح ایک عورت دن میں تقریباً 62 مرتبہ سمائل کرتی ہے لیکن اس معاملے میں مرد بہت زیادہ کنجوسی کرتے ہیں جیہاں مرد صرف اور صرف آٹھ دفعہ ہی سمائل کرتے ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ ٹینشن تو مرد ہی لیتے ہیں دوستو کہ آپ جانتے ہیں کہ پیزا ہارٹ جو کہ دنیا کا مشہور پیزا برینڈ ہے اس نے ایک دفعہ ایسٹرونوٹ کو سپیس میں بھی پیزا ڈیلیور کیا تھا جیہاں 2001 میں ایسٹرونوٹ کو بھی ایک پیزا ڈیلیور کیا گیا تھا اور اس کی قیمت لگی تھی ایک ملین یو ایس ڈالر یعنی کہ پاکستانی رپو میں تقریباً سوڑا کروڑ روپے یعنی کہ ایک پیزا سوڑا کروڑ روپے کا تھا دنیا میں ایک ایسا جانور ہے جس کا نام ہے سنیل اگر آپ اس کی ایک آنکھ کو کار دیں تو اس کے اس جگہ پر دوبارہ نئی آنکھ بن جاتی ہے دوستو ایک چیز آپ سب نے نوٹس کی ہوگی کہ جب ہم چھینک مارتے ہیں جب ہم کو چھینک آتی ہے تو ہماری فوراً آنکھیں بھی چھینک کے ساتھ ہی بند ہو جاتی ہیں لیکن کہ آپ جانتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے جی ہاں دراصل آنکھوں کا بند ہونا یہ ہماری باڈی کا ایک ایوالیوشنری رسپونس ہے جو کہ جب ہم چھینک مارتے ہیں تو ہمارے جسم سے کچھ جمز نکلتے ہیں تاکہ وہ ہماری آنکھوں میں نہ چلے جائیں مجھے امید ہے کہ اس کا آپ کو تو نہیں پتا ہوگا لیکن یہ دیکھ لیں کہ آپ کی باڈی کو اس کا پھر بھی پتا ہے دوستو آپ نے اپنی زندگی میں بہت زیادہ جہاز دیکھی ہوں گے لیکن کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا جہاز کونسا ہے جی ہاں دنیا کے سب سے بڑے جہاز کا نام ہے بوئنگ اے اینڈ ٹو ٹو فائیو ماریا جی ہاں اور اس کا وزن ہے دو لاکھ پچاسی ہزار کلو گرام ایک نارمل پلین کا وزن تقریباً اسی ہزار سے ایک لاکھ کیجی کے درمیان ہوتا ہے لیکن اس کا وزن دو لاکھ پچاسی ہزار کلو گرام ہے اور یہ ایک کارگو بلین ہے دوستو اس پکچر کو دیکھ کر آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ عورت ہے یا مرد آپ کا یقیناً یہی جواب ہوگا کہ یہ تو مرد ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ عورت ہے اس عورت کا نام ہے سی ساب بدوہ دراصل اس کے ساتھ ہوا کچھ یوں تھا کہ جب اس کی شادی ہوئی تھی تو اس کا شور ایک بیماری کی وجہ سے چل بسا تھا اور اس کی ایک بیٹھی بھی تھی اس نے یہ بہت گریب تھی تو اس نے معاشرے کے اندر کام کرنے کے لیے بلکل ایک مردوں کی طرح روب دار لیا اور یہ پورے پچیس سال لوگوں کے جوتے پالش کرتی رہی اسی دوران اس نے اپنی بیٹھی کی پرورش کی اور اس کی شادی بھی کر دی لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ اس کا سفر کبھی ختم ہونے والا ہی نہیں ہے جی ہاں شادی کی کچھ دیر بعد ہی اس کی بیٹھی کا شور بھی فوت ہو گیا اور اس کے اوپر یہ ذمہ داری پھر ڈبل ہو گئی اور وہ پھر سے مرد بن کر کام کرنے لگی جب مصر کی گورنمنٹ کو سیسا بدوہ کے بارے میں پتا چلا کہ اس نے کتنی زیادہ قربانیاں دی ہیں تو مصر کی گورنمنٹ نے سیسا بدوہ کو ایک بہت بڑا ہائی سیولین اوارڈ بھی دیا سلیوٹ ٹو دس بریب لیڈی ایک شخص جس کا نام روی کمار تھا وہ انڈیا کے ایک مشہور انجینری کالی میں کمپیوٹر کا مضمون پڑھاتا تھا لیکن اس کے لئے شرط یہ تھی کہ جو بھی شخص یہ مضمون پڑھاتا تھا وہ پی ایش ڈی ہوتا تھا لیکن اس کے پاس ایک جیلی سنت تھی وہ دراصل ایک میٹرک پاس انسان تھا اور وہ تین سال تک لوگوں کو بے مکوف بنا رہا تھا اور وہ تین سال تک فیک پی ایش ڈی ڈگری کے اوپر سٹوڈنٹس کو پڑھا رہا تھا لیکن تین سال بعد اس کا یہ بانڈا پھوٹ گیا اور پولیس نے اس کو پکڑ لیا جب پولیس نے اسے پوچھا کہ وہ ایسا کیسے کر رہا تھا تو اس نے یہ بتایا کہ اس کا تعلق ایک بہت ہی غریب خاندان سے تھا اس نے بڑی مشکل سے آٹھ کلاس سے ہی پڑی تھی اور وہ کالے کے ساتھ ایک دکان کے اوپر فوٹو سٹیٹ کا کام بھی کرتا تھا جب بچے اس کے پاس فوٹو کاپی کروانے کے لیے آتے تھے تو وہ ان کتابوں کی علیدہ سے ایک فوٹو کاپی اپنے پاس بھی رکھ لیتا تھا اور وہ محنت کرتا تھا اور وہ ہر وقت ان فوٹو کاپیز کو پڑھتا رہتا تھا اور کئی سالوں کی محنت کے بعد وہ اس قابل ہو چکا تھا کہ وہ کسی بھی ایک گریجوئٹ سٹوڈنٹ کے مطابق پڑھا سکتا تھا اس کے بعد اس نے پیسے دے کر ایک نقلی پی ایش ڈی کی ڈگری لی اور اسی کالج میں پروفیسر کے لیے اپلائی کر دیا اور بائی چانس اس کو وہ نوکری مل گئی اس نوکری میں اس کی تنخواہ ایک لاکھ بارہ ہزار روپے تھی تین سال تک اس نے بڑی میند سے پڑھایا اور کبھی کسی کو اس کے اوپر شک نہ گزرا اس سے تمام ہی سٹوڈنٹ اور اساتسہ بڑے اچھی طرح مطمئن تھے بلاخر ایک دن اس کا یہ بانڈا پوٹ گیا اور پولیس نے اس کو پکڑ لیا ویسے داد دینی پڑے گی اس کے کانفیڈنس کی تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو یہ تھے آج کی حقائق امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئے ہوں گے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بولیے گا اور چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کی نیچے سبسکرائب کے بٹن کو دبا کر ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک دیجئے اجازت خدا حافظ ملتے ہیں